اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا ہے حمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوگے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے رکھے آمین دوستو آج الحمدللہ ہم لوگوں نے بات کرنی ہے پارٹ ایٹ کے متعلق جو سفر تھا ہمارا پاکستان سے لیبیا اور لیبیا سے یورپ اٹلی اور دوستو اس کے ساتھ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 آپ لوگ کمیٹس کرو شیئر کرو لائک کرو اور اگر اگر بھائی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کسی بھی دوست کو اگر یورپ آنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں نارمل پیسے ہیں اس کے پاس برائے میربانی میں نے اپنا ایک ویڈیو کے اوپر ویڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ بھائی اس کے اوپر کال مت کرو آپ صرف وائس میسج کرو وائس میسج میں اپنا نام اڈریس فار زیمپل آپ کون ہو آپ کس شہر میں ہو آپ کی ایج کتنی ہے آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے تو برائے میربانی آپ مجھے کس کنٹری میں آنا چاہتے ہو بھائی آپ صرف پورا وائس میسج کرو ایک کرو دس کرو بیس کرو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ریپلائی کروں گا آپ سے بات کروں گا آپ کو لیگل راستہ بتاؤں گا آپ کہاں سے ویزا لوگے کیسے کیسے ویزا لوگے کتنے پیسے لگیں گے تو آپ بہت آسانی یار یورپ میں آسک ہوگے تو انشاءاللہ تعالی بات شروع کرتے ہیں پارٹ ایٹ کی جو ہماری یہ سٹوری کا آٹھمہ حصہ ہے تو دوستو ہم لوگوں نے بات ختم کی تھی اٹلیا کے اٹلی پہنچنے کے لیے تو اب بھی ہم شروع کرتے ہیں جیسے ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی شہر آنے والا اٹلی کا کون سی بندرگاہ آئے گی کون سی نہیں آئے گی تو ایسے سب لوگ پرشان تھے کوئی سوچ رہے تھے کوئی خوشی سے تھے کہ یار شکر ہے ہم لوگ اٹلی پہنچنے والے ہیں تو دوستو ہم لوگ پہنچے اٹلی کٹانیا شہر ہے اس کا ایک کٹانیا شہر ہے آپ گوگل سے بھی چیک کروگے تو کٹانیا ایک سمندر کے کنارے پہ اس کو کٹانیا بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام یہی ہے کٹانیا ہم لوگ کٹانیا پہنچے جیسے ہم لوگ کٹانیا پہنچے بندرگاہ کے اوپر شپ لگا تو آپ یقین کرو کہ شام کا تقریباً شام کا نہیں سوری تقریباً صبح کے دس یارہ کا ٹائم ہوگا دس یارہ کا ٹائم ہوگا تو جیسے انہوں نے دروازہ کھولا نا شپ کا بہت بڑا دروازہ تھا جیسے وہ دروازہ کھولا تو دروازے سے جیسے میں باہر آیا نا یہ یقین کرو کہ مجھ سے پہلے بھی کئی لوگ نکلے تھے لیکن جب میں آیا ایک ایک کو نکالتے تھے تو جیسے میں باہر آیا تو آپ یقین کرو کہ سورج ملا ایسے دھوب مجھے ملی سامنے سے تو ایک بار شکر کا کلمہ پڑا کہ یارہی میں کسی جگہ پہ پہنچ چکا ہوں تو سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے میں نے یعنی کہ کوئی تقریباً دو تین سو لوگ کیمرویں والے تھے جو فوٹوگرافر ہیں جو انکر ہیں جو نیوز کاسٹر ہیں جو رپورٹر ہیں جو یہ جو نیوز کاسٹ کرنے والے تھے ابھی جیسے ہم لوگوں نے وہ دیکھ کر تو ہم لوگ پرشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے ہم کو جو کیا کہتے ہیں ویلکم کیا نا وہ سب سے اچھا تھا آدمی کے ساری تھکن دور ہو گئی انہوں نے بولا ویلکم ٹو اٹلی آپ اٹلی میں ہو انہوں نے مجھ سے تین چار سوال کیے کہ سر ویر آر یو فروم میں نے بول جی پاکستان ہاو آر یو آئیم فائن اللہ حمدللہ میں ٹھیک ہوں اوکے سار ویلکم ٹو اٹلی ابھی اٹلی میں ہیں اٹلی آپ کو ویلکم کرتا ہے تو ایسے انہوں نے انگلیس میں بات کی ای نو دیکھ سپیک انگلیس دہ ویری ویل ای ایم ایڈوکیٹڈ پرسن باٹ انہوں نے بہت ہی اچھے سے ہمارا رسپیکٹ کیا ہمیں ویلکم کیا اس کے بعد سار انہوں نے کیا کیا دوستو کہ ہم لوگوں کو تقریباً بیس یا بائیس لڑکوں کو ایک سائٹ پر کر دیا یعنی کہ الگ الگ گاڑیوں میں لے کے جاتے تھے لیکن بیس یا بائیس لڑکوں کو ہم لوگوں کو الگ کر دیا الگ کیا جب انہوں نے الگ کیا تو سب سے پہلے ہمارے شوز دیئے انہوں نے پلاسٹک کے شوز دیئے جو نورملی تقریباً ایک دن میں پہننے جائے یا دو دن یا چار دن یا پانچ دن پہننے ہوتے ہیں وہی دیئے انہوں نے سب سے پہلے اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایک کمبل ٹاول دیا جو ہمارے کندوں پہ رکھ دیا کیونکہ ہم لوگ سفر زیادہ کیے تھا عموماً لڑکے بارہ گھنٹوں میں چودہ گھنٹوں میں زیادہ زیادہ اٹلی پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے پانچ دن سمندر میں گزارے تھے اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہمیں اچھا تعاون کیا ہمارے سے اچھا رسپیکٹ دی انہوں نے اس کے بعد ہم لوگوں کو بائیس لڑکوں کو تین گاڑیوں میں ڈال کے ایک ائرپورٹ پہ لے گئے جو کٹانیا کا ہی چھوٹا سا ائرپورٹ ہے وہاں پہ لے گئے جیسے ہم لوگ کٹانیا کے ائرپورٹ میں آئے وہاں آکے انہوں نے کیا کیا کہ ائرپورٹ کے ساتھ ہی کھڑے کر دیا ہم لوگ سامنے نورمل ہی کھڑے ہوئے جیسے عام بزاروں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں اور پہلی بار ہم لوگ نے یہ گورے لوگ دیکھے کہ یار یہ بھی اٹلی ہے سوچتے تھے کہ اٹلی جائیں گے سوچتے تھے کہ ایسے باہر ہوگا سوچتے تھے کہ یورپ ایسا ہوگا ارے آج شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم لوگ یورپ میں آگئے یعنی کہ سب کے سب خوش تھے پھر ایک آدمی ہے اس نے بولا کہ یہ جو بھی ہوائی جہاز آ رہا ہے آپ سب نے اس کے اندر جانا ہے اس نے بولا کہ اگر کسی کو انگلیش آتی ہو پلیز آگے آجائے دو تین لڑکے تھے ایک ان میں سے میں بھی تھا میں کہا میں پڑا لکھا ہوں مجھے انگلیش آتی ہے تو آپ مجھے بتاؤ انہوں نے بولا کہ آپ ان کو بتاؤ ان کو ٹرانسلیٹ کرو اردو میں پنجابی میں جو بھی ان کی لینگویچ ہے ان کو بتاؤ کہ آپ لوگ ابھی اس جہاز میں جاؤ گے تو یہ آپ کو دوسرے شہر میں شفٹ کرنے کے لیے ہے ہم لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو جتنا بھی سمجھا سکتے جیسے بھی سمجھا سکتے تھے وہ سمجھا دیا ہم لوگ بائیس کے بائیس اس جہاز میں بیٹھے اس جہاز میں بیٹھے سر تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جہاز تقریبا ڈائی گھنٹے یا دو سوا دو گھنٹے یا ڈائی گھنٹے لگا لے اس نے فلائی کیا تو وہ ایک شہر ہے تورین تورینو بولتے ہیں اس کو تورین شہر ہے اس کا نام اصل نام ہے تورین لیکن تورینو بولتے ہیں اس کو اٹیلین میں گوگل میں اپیات چیک کرو گا تو وہ بھی نظر آ جائے گا کٹانیا سے اس کا سفر کافی ہے تو ہم لوگ تورینو آگے جیسے تورینو آگے جہاز سے لینڈنگ ہوئی لینڈنگ کے بعد آگے گاڑییں کھڑی تھی بسیں تھی دو بسیں کھڑی ہوئی تھی چھوٹے والی اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہمیں ڈال کے اور ایک ریڈ کروس اس کو بولتے ہیں جیسے کہ یہاں کی زمان میں روچے کروسا بولتے ہیں لیکن انگلیش میں ریڈ کروس والے بولتے ہیں یونائٹن نیشن والے ان کا ایک دفتر تھا وہاں پہ لے گئے وہاں پہ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کھانے پینے کا دیا پھر اس کے بعد انہوں نے رہائش دی ایک رات ہم نے اسی ان کے جو دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو ہم لوگ اچھے اچھے کیمپ میں شفٹ کرنے لگے جہاں پہ آپ کے ڈاکومیٹیشن کی پرابلم حل ہو جائے گی آپ کو کپڑے ملیں گی آپ کی ایجوکیشن کی پرابلم حل ہو جائے گی یعنی کہ آپ کو ہر ایک فسیلٹی دی جائے گی ہم نے بولا ٹھیک ہے بھائی دوسرے دن جیسے انہوں نے ہم لوگوں کو ایک ہوتل تھا فائیو سٹار ہوتل تھا بہت ہی اچھا ہوتل تھا سیدھی بات بات زندگی میں بھائی میں ایسے ہوتل میں نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا یار میں ایک میڈل کلاس کا آدمی ہوں اتنا زیادہ یعنی کہ امیر نہیں ہوں اور الحمدللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنے فائیو سٹار ہوتل میں مجھے وہ رہنے کی جگہ دیں گے میں اس ہوتل میں آگیا بھائی ہوتل میں ہم لوگوں کو چھوڑا تقریباً پندرہ پندرہ یا دس یا پندرہ لڑکوں کو انہوں نے اس ہوتل میں چھوڑا ہم لوگ اس ہوتل میں آگئے اس ہوتل میں ابھی رہ رہے ہیں بھائی صبح آتی ہے دو لڑکی ہیں وہ آکے بیڈ چینج کر کے جاتی ہے بیڈ کے کور چینج کر کے جاتی ہے بیڈ شیٹ نہیں لگا کے جاتی ہیں نئے ٹاول رکھ کے جاتی ہیں نیا شیمپو رکھ کے جاتی ہیں ہے نیا یعنی کہ سب کچھ نیا رات کو اس کے اندر ہیٹر چل رہے ہیں کھڑکی کھولو گے تو ہیٹر بند ہو جائیں گے ایسا آٹومیٹک سسٹم تھا ہم لوگوں نے دو دن وہاں پہ گزارے پہلی ایک دن گزارا پھر دوسرے دن ایک آہ ریڈ کروس کے دو تین آنٹی ہیں تھی انگریزنی تھیں تھوڑی جی بڑی عمر کی تھی آنٹی ہم لوگ اس کو بولتے تھے وہ آئی انہوں نے آکے ہمیں کہا جی آپ کا جو نام کیا ہے وہ بتایا انہوں نے کہا جی دو یا چار آدمی ہمارے ساتھ جائیں گے چار یا پانچ لڑکے ہمارے ساتھ جائیں گے ہم شاپنگ کروائیں گے ان میں سے ایک میں بھی تھا ہم لوگ گئے انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ تین تین چیزیں لے سکتے ہو فارزیمپل دو پینٹے دو شلٹے ایک جیکٹ ایک شوز ایسے آپ کچھ بھی لے سکتے ہو تو سر میں نے سب سے پہلے اپنی دو پینٹے لیں دو شلٹے لیں ایک جیکٹ لیں ایک کیپ لیں پھر اس کے بعد شوز اچھے سے لیے وہ شاپنگ وہ گورنمنٹ کی طرف سے یعنی کہ اس آدارے کی طرف سے سی وہ اس لیے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے جیسے ہم لوگوں نے شاپنگ انہوں نے کروائی پھر وہ کیمپ میں چھوڑ گئے اسی ہوتل میں چھوڑ گئے ہوتل میں بیٹھے رہے گپشے شپے ماری کافی موج مستی کی اور روز کے ہم لوگوں کو وہ پیسے دیتے انہوں نے ہمیں دو دن ہو گئے تھے دو دنوں کے حساب سے مجھے پانچ یورو دی کہ بھائی یہ آپ کا جیب خرچ ہے پھر میں نے کہا یا اگر پانچ یورو مل گئے ہیں تو ساتھ میں انہوں نے مجھے ایک ٹیلی فون کارڈ بھی دیا کہ بھائی یہ آپ ٹیلی فون بوت پہ جا کے اس کارڈ کو انٹر کر کے تو اپنے گھر میں رابطہ کر سکتے ہو یا تقریباً پندرہ یا ٹھارہ منٹ اس میں کوسٹلی نمبر ٹائم چلے گا تو بھائی شکر کا کلمہ پڑھا بارہ چودہ دن ہو گئے تھے لیبیا سے نکلے ہوئے تو شکر کیا